ہم آپ کو ایسے منافع کے بارے میں آج بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کے شاید ہی کسی اور کام میں بلتا ہو گروگرام کے فورٹس اسپتال نے ڈینگی کے علاج کے لیے اٹھارے لاکھ کا بل بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا بچی کی موت بھی ہو گئی تھی یہ بھی آپ کو ضرور یاد ہوگا یہ اٹھارے لاکھ روپے کا بل بنا کیسے جان چھوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے اسپتال نے دوائیوں اور دوسرے سامانوں پر سترہ سو فیزدی جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے سترہ سو فیزدی تک منافع بصورہ تھا کیسے رپورٹ دیکھیں یہ جوہ کھانے نہیں ہے یہ کسی شاتر بدماش کے گینگ بھی نہیں ہے لیکن یہ لوٹتے ہیں ایک بار جو ان کے چنگل میں فز گیا سمجھو وہ کنگال ہو گیا یہ مانفتہ کے نام پر لوٹتے ہیں یہ جان بچانے کے نام پر لوٹتے ہیں یہ کوئی اور نہیں دیش کے پرائیوٹ اسپتال ہے اس بات کی مہر لگ چکی ہے کہ یہ لوٹ کے اڑے ہیں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں یہ ہے دلی سے سٹے گروگرام میں موجود فوٹس اسپتال فوٹس اسپتال بڑے پرائیوٹ اسپتالوں میں شمار ہے لیکن یہ مریض کو کیسے لوٹتا ہے اس کا سچ اب سامنے آ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا ستمبر مہینے میں گروگرام کے فوٹس اسپتال میں علاج کے دوران سات سال کی بچی آدیا کی ڈینگو سے موت ہو گئی تھی اسپتال نے بچی کی علاج کے لیے اس کے پتا جین سنگھ کو 18 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیا تھا اب سنیے یہ 18 لاکھ کا بل آیا کیسے اس کے پیچھے فوٹس اسپتال کی منافع نہیں کئی کئی گناہ منافع والی سوش تھی کیسے سنیے گروگرام کے فوٹس اسپتال نے مریض سے دوائیوں اور دوسرے سامانوں پر سترہ سو فیصدی مارجن تک کا منافع کمایا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں نیشنل فارماسٹیکل پرائسنگ ایتھارٹی یعنی ان پی پی اے کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی ہے ان پی پی اے جانچ کر رہا ہے کہ کیا واقعی کسی ڈینگو پیڑت کے پندرہ دنوں کے علاج کا خرچ 18 لاکھ روپے ہو سکتا ہے ان پی پی اے کی جانچ پر بہت چوکانے والی باتیں سامنے آئی ہیں ان پی پی اے کی ویب سائٹ پر جو بل اپلوڈ کیے گئے ہیں اس میں یہ صاف بتایا گیا ہے کہ گروگرام کے فوٹس اسپتال نے کس قیمت پر سوان کو خریدا ہے اور کس قیمت پر مریض سے پیسے وصولے گئے ہیں ان پی پی اے کی جانچ کی رپورٹ کے مطابق پانچ روپے کا والو ایک سو چھے روپے میں بیچا گیا یعنی سترہ سو فیسیدی منافع تھریوے سٹاپ کوپ بائی والو کے ایک سو چھے روپے وصولے گئے جس کی خرید کا مل پانچ روپے ستتر پیسے دکھایا گیا ہے یعنی اسپتال نے سترہ سو ستیس فیسیدی کا منافع کمایا آٹھ روپے کے سرنچ چھپن روپے کی بیچی گئی ڈسپوزوبل سرنچ اسپتال نے پندرہ روپے انتیس پیسے میں خریدی لیکن مریض سے دو سو روپے وصولے گئے جو قریب بارہ سو آرٹھ فیسیدی کا مارچن ہے اسی طرح اٹھائیس روپے پیسے میں خریدے گئے ڈوٹا مائن انجیکشن کے دو سو ستاسی روپے پچاس پیسے وصولے گئے جو قریب نو سو چودہ فیسیدی کا پروفٹ مارچن ہے بلڈ ٹرانفیزن سیٹ بارہ روپے پچاسی پیسے میں خریدے گئے لیکن مصولے گئے ایک سو چھپیس روپے جو آٹھ سو اکیاسی فیسیدی کا پروفٹ مارچن ہے انپی اے نے جاج پہ پایا ہے پرائس کنٹرول کے تحت آنے والی دواؤں پر پانچ سے تین سو پٹاس فیسیدی تک کا مارچن لیا گیا چار گھنٹے کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا بل وہ بھی تاب جب مریض کی موت ہو گئی ہو جی ہاں یہ ماملہ بھی فورٹس اسپتال کا ہے نویڈا کے سیکٹر باسٹ کے فورٹس اسپتال پر آروپ ہے کہ چار گھنٹے علاج کے ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا بلوصورہ گیا مرتک کے پریبار کا آروپ ہے کہ موت کے بعد بھی ڈیڈ بوڈی پر ٹیسٹ کیے گئے یہ ہے اکیس سال کی شویتہ کی تصفیر شویتہ اب اس دنیا میں نہیں ہے 20 نومبر کو شویتہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اسے نویڈا کے سیکٹر باسٹ کے فورٹس اسپتال میں 20 نومبر کی آدھیرات کو بھرتی کرائے گیا تھا وہ اپنے پیروں سے چل کر آئی تھی لیکن اسپتال سے اس کی ارثی نکلی علاج کے چار گھنٹے کے اندر ہی شویتہ کی موت ہو گئی اس چار گھنٹے کے علاج کا بل پریوار والوں کو قریب ایک لاکھ تین ہزار روپے تھما دیا گیا بل ایک لاکھ تین ہزار روپے تھا تو اس ٹیمپے تو ہم نے دیکھا نہیں جلد جلدی میں سبھی پریشان ہو گئے 18 نومبر کو شویتہ اچانک دورہ پڑھنے سے بے ہوش ہو گئی تھی اسے غازیباد کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں علاج کے بعد اسے چھٹی دے دی گئی تھی 20 نومبر کو طبیعت پھر بگڑھنے پر رشتداروں کی سلا پر پتہ اسے نویڈا کے سیکٹر 62 کے فورٹس اسپتال لے گئے پریوار والوں کے مطابق رات بھر ڈاکٹر یہی کہتے رہے کی طبیعت میں صدہار ہے لیکن صبح چار بات کر 20 منٹ پر ڈاکٹروں نے بتایا کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے پریوار کا آروف ہے کہ صرف جانج کا بل 46,170 روپے ہیں اور وہ جانج بھی مریض کی موت کے بعد کی گئی پریوار کے مطابق موت کی سوچنا چار بات کر 20 منٹ پر دی گئی جبکہ جانج کی رپورٹ میں وقت چار بات کر 69 منٹ لکھا ہے ڈیپ سرٹیفیکٹ پر بھی موت کا وقت پانچ بات کر 20 منٹ پر لکھا ہے میں مریض سے نہیں مل لے دیا ہم پرتک چالے جو ککشتہ ان کا وہاں بلاپ کرتے رہے ہماری پریجن ہماری مدرس وغیرہ لیکن مریض سے انہوں نے ملنے نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے بولے اپنا جو بلتا وہ فائنل کرائی ہے انہوں نے اپنے ساری سمبری نکال گیا ہمیں جو ایک لاکھ دو ہزار جو سمتنگ بلتا ہو ہمیں سوپ دیا پریوار کا یہ بھی آروپ ہے کہ 6 دسمبر کو اسپطال کے پرشاہسن سے باتفیت کے دوران انہیں شکایت نہیں کرنے کے اوز میں پیسو کی پیش کشمی کی گئی تھی